ان کے حمد ختم نہیں ہوتی وہ لگاتار ایسی حمد اور ایسی حماقت کرتے رہتے ہیں راچی پولیس کے ادھر بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس نے بھاری ماترہ میں نشیلی دوار انجیکسن برامت کیا اس معاملے میں دو لوگوں کو گرابتار بھی کیا گیا یہ پوری گھٹنا سکھ دیو نگر تھاناک شیطر کے پندرہ کی ہے اور یہاں پر جائزہ لیہمارے سرگی بران نے کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا کیسے رانیتی بنی اور کیسے پولیس تک کے جانکاری پہنچے اور کتنے بڑی ماترہ میں یہ جو کھیپ ہے ڈرکس کی وہ برامت کی گئی ہے تمہارے سرگی امران اس پر پوری جانکاری دیں گے جائزہ لیا انہوں نے اس جگہ کا آل دھینی راچی کے پندرہ اوپی چھتری علاقے میں سکدیو نگر تھانا پولیس اور پندرہ پولیس کے سیوکت کروائے میں بھاری ماترہ میں نسیلے دوائیوں کا جو کھیپ ہے بھاری ماترہ میں یہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر رکھی گئی تھی عویت طریقے سے کچھ لوگوں کو ہراست میں لے کر کے پوچھتاچ بھی کیا جا رہا یہ ایسی دوائیاں ہیں جن کو اکثر ان کو لینے کے بعد اپرادی گتی بدھیوں میں بھی اکثر انہی سب نسیلے دوائیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جو ینگ سٹر ہیں جو کچھے عمر کے جو لوگ 18 سے کم عمر کے لوگ یا پھر 18 ورس تک کے جو بچے ہیں وہ اکثر اس طرح کے نسیلے میں لیپت ہو کر کے اپراد کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اس کے بعد چھنٹائی لوٹ سہیت کئی طرح کی جو اپرادی کانڈ ہے وہ پور میں اس طرح کی دوائیوں کے سیبن کے بعد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ ایک گفت سوچنا ملی تھی جس کے بعد سکھدین آگار اسپیکٹر ممتہ کماری کے نیطرط میں ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا اس ٹیم جب یہاں پہ پہنچی تو اس پورے معاملے میں کروائی کی گئے کروائی کے دوران بہاری ماترہ میں یہ جو دوائیوں کا جو کھیپا ہے وہ برامت کیا گیا میں یہ کروائی کس طرح کیا کیا کچھ برامت کیا گیا یہ گفت سوچنا کے ادھار پر ریکوبر کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو ریسٹ کیا گیا ہے اس میں ہم لوگ پوچھتاچ کر رہے ہیں آگے جو بھی کروائی کی جائے گی ہم لوگ پکڑاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نشریلے سیون کے استعمال کرنے کے لیے یا اس کے لیے استعمال کیا ہے یہ کتنے آپ رات کو بڑھانے میں کتنا مہترکون یوگدان دوائیوں کا رہت ہے یہ تو ہے ہی یہ مادک دوائی جو ہے اسے جو ہمارے وارک کے لوگ ہیں اس پہ تو یہ ایفیکٹ پہنچا ہی رہا ہے اور ہم لوگ اس پہ لگاتار کروائی بھی کر رہے ہیں آگے بھی کروائی کی جائے گی یہ تو ابھی ڈرگز انسپیکٹر جو ہے انہی کے دوارہ بتائے جائے گا کہ یہ کس کٹیگری کے مادک دوائی ہے ہاں انجیکشن ہے ٹیبلٹ ہے اور سیرف ہے ٹیبلٹ اور سیرف یہاں سے برامت کے سبھی چیزوں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑی سنکھیا میں ہم باہر سے بھی تصویر اپنے سیوگی راجہ کمادی ہم سے دکھانا چاہیں گے کی کس طرح سے اس پورے علاقے میں سوچنا جب ملی پولیس جب پہنچی تو دو گاڑیاں جو ہیں پورے علاقے میں ان کو بھار کر کے یہاں سے نکالا جا رہا ہے اب یہاں سے انلوڈ کیا جائے گا چونکہ ایک بڑا کھیپ ملنے کی سوچنا تھی ہے اسی سوچنا پر جب اس علاقے میں چھاپے مارے کی گئے تو یہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برامت کی گئے خود سکدہ نگر تھانا پر بھاریک نترت میں یہ پوری جو جو کروائے ہیں وہ کی گئی ہے یہ دو گاڑیاں جو کہ ایک سامنے والی گاڑیوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کس طرح سے یہ برامت کیا گیا ہے اور یہاں سے اب دوسری تصبیر ہم دکھاتے آگے کی گاڑی میں بھی دو گاڑیاں یہاں سے جس طرح سے یہ برامت کیا گیا یہ ویسی دوائیاں ہیں جن کو سیون کے بعد تو ایک تو یواؤ کی جو جندگی ہے وہ برباد تو ہوتی ہیں اپرات کی دنیا میں بھی یہ اکثر اس طرح کی چیزوں میں لفت ہو جاتے ہیں تو رانچی پولیس کے لئے ایک بڑی اپلپ بھی ہے کہ جہاں پر نسیلے پردارتوں کا جو جکھیرہ ہے وہ سکدنگار تھانا پولیس کے سیونک سے یہ پورا برامت کیا گیا ہے کروائی کی گئی ہے رانچی پولیس اب اس پورے ماملے میں ویسی آر لوگوں کے تار بھی جولنے کے چانسے تھے اس پورے ماملے میں کئی لوگوں کا حراسط ملی گئے پکڑے گئے ہیں جن سے بھی لگاتار پوچھت آج کی جاری ہے کامرہ پرسن راجہ کے ساتھ محمد دمران نیوز 11 رانچین